موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین پاکستان کے اپنے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے مسئلے ٹھیک کر لے اپنے مسئلے حل کر لے تو یہی بڑی بات ہے لیکن پاکستان کو یہ بھی بڑا شوق ہے کہ دوسروں کے مسئلے حل کروائے جائیں اور ایک چودری کا رول جو ہے وہ پاکستان پلے کریں جب چودری کے رول کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر پہلا جو ایک پائلٹ ٹیسٹ کہہ لیں ایک پہلا جو انتحان ہے وہ پاکستان کا افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کا ہے جو کہ پاکستان ہی تھا جس نے افغان طالبان کو جو مزاکرات کی میز تھی اس کے اوپر لے کر آیا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چسکے لینے کے موڈ میں ہے وہ اپنے وہ جس طرح کہتے ہیں نمبر میچ کرنے کے موڈ میں ہے خوبصورتی بنانے کے چکر میں ہے اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کو اس سے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے پاکستان کی پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تین ملین کے قریب مہاجر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے پاکستان کو ان کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اور دوسرے یا تیسے نمبر پہ پاکستان پوری دنیا میں مہاجرین کو ہوسٹ کرنے والا ملک ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے اگر افغانستان کے اندر امن آئے کیسے وہ اس طرح کہ اگر افغانستان کے اندر امن آئے گا تو روس جو ہے جو جنگوں کے ذریعے افغانستان کو فتح نہیں کر سکا پاکستان کو پاکستان کی تو قریب تک نہیں آ سکا اور گرم پانیوں تک نہیں پہنچ سکا تو اس طریقے سے تجارت کے راستے وہ پاکستان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں پر گرم پانیوں تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اب صورتی حال یہ ہے کہ جو کہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع بھی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے انکار کیا گیا ہے جو میں نے بولا کہ آنکڑے ملانے کی کوشش کر رہا ہے ترتیب بنانے کی کوشش کر رہا ہے ذرا فگر جو ہے ان کو خوبصورت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ 9-11 کو لائکے سپتمبر 11 کو جو 9-11 کا واقعہ تھا جو ٹوین ٹاورز تھے امریکہ کے اندر وہ تباہ ہوئے اور اس کے بعد یہ سارا کھیل جو ہے یہ شروع کیا گیا اور افغانستان کو پورے خون کی ندیاں یہاں پر امریکہ نے بہائیں تو اب امریکہ بہادر نے پہلے وعدہ کیا کہ یکم مئی تک وہ اپنی فوجوں کا انقلاق کر لے گا اب یہ ہے کہ امریکہ نے نیا اعلان کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دوزار اکیس میں ہی مطلب کہ اسی سال ہی سپتمبر 11 کو اپنے تمام طرف فوجی نکال لے گا مطلب یہ ہے کہ تسی اپنے چس کے لیندے چکران دے بیچے تسی مطلب کہ پورے خطے دا جڑا امن ہے وہ تسی خراب کرندے موڈے چھ نظران دے ہو اب یہ ہے کہ یہاں پر تالیبان جو ہیں افغان تالیبان انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اپنی اس طرح کی بے تکی قسم کی باتیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ویلنگنیس شو نہیں کی پہلے آپ نے اپنے فوجی نہیں نکال لے تو ابھی آپ بعد میں مطلب کہ تین چار ماہ میں یا پانچے ماہ میں آپ کیا کر لیں گے تو یہاں پر افغان تالیبان نے کہا ہے کہ جب تک بیرونی طاقتیں بیرونی ممالک جو ہیں جنہوں نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جاتے کسی بھی طرح کا کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے لال جھنڈی دکھا دی ہے اور پاکستان کے اس کی ٹینچن ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی جانب سے بڑا بیان جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغان تالیبان ہیں وہ مذاکرات کے ساتھ جڑے رہیں ہمیں پتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی لینینسی شو کروانی چاہیے اور یہاں پر ایک اور ہم بات کی وزیر خارجہ نے انہوں نے کہا کہ ویڈڑا کا جو عمل تھا اس میں تھوڑا سا ڈیلی ہونا ہی تھا اور یہاں پر تھوڑی سی ریسٹرین جو ہے وہ افغان تالیبان کو شو کرنی پڑے گی روائٹرز کو یہ انٹرویو دیا گیا اور اس میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے براہ راست افغان تالیبان کے ساتھ کوئی روابط نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ افکورس ایک سیاسی بیان ہے کیونکہ پاکستان نے ہی یہ تمام تر مذاکرات جو تھے ان کو ممکن بنایا تھا اور پاکستان نے ہی اس میں یہاں پر رول پلے کیا تھا اب یہاں پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ موڈ آتا ہے اور ایک بڑا پلیئر اور بڑا انٹرسٹنگ جو کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ ترکی کے اور قطر کے آپس کے تعلقات کافی اچھے ہیں تو ترکی کو ایک زمانداری سونپی گئی تھی اور اس ہفتے اس ہفتے کو جو کہ اس ہفتے کے اندر ہفتے کو یہ ایک بڑی جو ہے وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے ترکی کے اندر اور اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کا یہاں پر مقصد کیا ہے لیکن حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے تو اب جو ہے یہ میٹنگ ہفتے والے دن ہونے جا رہی تھی جس میں شرکت سے انکار کیا ہے افغان طالبان نے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وعدے کیے تھے ان کی خلاف فرضی کیا ہے امریکہ نے اور جب تک تمام فورسیز نکل نہیں جاتی ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کریں گے اب یہاں پر ترکی جو ہے وہ ایکٹیو اس لیے ہے کیونکہ ترکی کے اوپر امریکہ نے پابندیا آئیت کی ہے ایس فور ہنڈرڈ کی دوسری انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھی میئی یا جون میں اس کو ملنے والی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ایون کے جو ترکی کا سٹیٹ بینک ہے جس طرح ہمارا جو ہے نیشنل بینک کا پاکستان ہے تو اسی طرح جو سٹیٹ بینک ہے ترکی کا اس کے اوپر بھی بڑی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بینک کی جانب سے جو عالمی پابندیاں ہیں یا ایسے کہلیں جو امریکہ نے پابندیاں آئیت کی ہیں ایران کے اوپر ان کی خلاف ورزی کی تھی جس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ بہانے دھونڈا ہے کہ کسی طرح پابندیاں لگا ہے تو امریکہ نے ایک نئی شرط رکھی ہے کیسے کہلیں کہ اگر آپ کو ہم سے فیور چاہیے تو ہمیں ایک فیور دیں تو اس کے مترادف جو ہے انہوں نے مصداک انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کروائیں یہ معاملات کیونکہ امریکہ کو پتا تھا اب جو ہے اس سے پہلے جب تقریباً دو یا تین ہفتے پہلے ہم نے یہ ویڈیو کی تو اس وقت مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ امریکہ جو ہے یہ ترکی کو اس مشکل میں کیوں ڈال رہا ہے جبکہ آل ریڈی جو ہے قطر کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ جو ہے پہلے سی پلان بنا کے بیٹھا تھا جب کسی طرح کی ہنگی پہنگی کرنی ہے کوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس نے ترکی کو اس میں بیچ میں انوالب کیا نہ جو ہے ترکی کوئی بات مانے اور ترکی کے اوپر مزید پابندیاں جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں اب یہاں پر جو مین رول ہے وہ پلے کرنا ہے پاکستان کو پاکستان کو جو کچھ بھی افغان طالبان کے لیے کیا ہے اور جو کچھ بھی پاکستان کرتا رہا ہے یا آنے والے وقت میں کر سکتا ہے کوئی بڑا وعدہ کر دے جھوٹا وعدہ کر دے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اب افغان طالبان کو کسی نہ کسی طرح منانا ہوگا کیونکہ ایک مرتبہ اگر افغان طالبان مذاکرات کی میز سے اٹھتے ہیں تو دوبارہ لانا مشکل ہو جائے گا اور امریکہ تو یہاں اس طرح کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ گراؤنڈ جہاں پر اس کے لیے ایک پریزنس کے ایک ریزن بنی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائے کیونکہ سی پیک ہے چائنہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے اس کتے میں ہے اور ریسنٹ بھی ہے بڑی جو ہے گرما گرمی بھی ہوئی ہے ایون کے چائنہ کے صدر جو کہ اتنا جو ہے اس طرح کی باتوں کے اوپر اتنا جلدی بیان نہیں دیتے ان کی جانب سے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا اور امریکہ کو کہا گیا کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو اس طرح جو ہے ایسے جو پہلے کرتے آئے کہ کسی بھی ملک کے اوپر بابندی لگا دی وہ اس طرح اب ہمارے ساتھ نہیں چلے گا اگر ایسے کرو گے تو ہم تمہارے اوپر بابندی لگا دیں گے اسی طرح روس کے اوپر جب بات کی گئی تو روس نے بھی یہی بات کی روس نے کہا کہ اب وہ وقت گیا وہ دن گئے اگر ہمارے خلاف کوئی اس طرح کا یونی لیٹرلی کوئی ایکشن لوگے تو ہم بھی جو ہے تمہارے خلاف اس طرح کے ایکشن لیں گے تو چائنہ کے صدر نے بھی دوسری طرف یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ وہ چیزیں بار بار نہ دھورائیں جس میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو آپ کسی بھی ملک کے اوپر بابندی آئیت کر دیتے ہیں اب اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی تو امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کتے سے اگر وہ نکلے گا تو اس کے پاس پاؤں جمانے کے لیے یا اس کتے کے اندر نظر رکھنے کے لیے کوئی اس طرح خاص طور پر ملٹری پریزنس جو ہے وہ موجود نہیں رہے گی تو بہرحال امریکہ کوشش کر رہا ہے لیکن اگین اس کے کانسیکونسز جو ہیں بہت خطرناک ہو سکتی ہے امریکہ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو عزت تھوڑی سی مل رہی تھی کہ عزت بچا کے یہاں سے وہ جا سکتا تھا روس کی طرح زلیل نہیں ہونا پڑ رہا تھا تو اب زلت کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اب یہ آنے والا وقت بتائے گا اور پاکستان بتائے گا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ اس طرح کانٹینور رہ سکتی ہیں یا پھر ان میں ڈیڈ لاک جو ہے وہ برکرا رہتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ خرابی کی جانب جاتی ہیں پاکستان کی کوٹ میں ہے بال کے پاکستان کی اس طرح کا رول پلے کرتا ہے اگر پاکستان یہ چیز کروا دیتا ہے یا مذاکرات کے اوپر دوبارہ لے آتا ہے اور 11 سپتمبر والی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے مطابق طالبان کو رازی کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی اور پاکستان کو اکنالیج کروانے میں بہت بڑا مطلب کے کردار ادا کرے گی اور ویسے بھی اگلے مہینے جو ہے فیٹ اف کا اجلاس آ رہا ہے تو پاکستان ایک مطالبہ رکھ سکتا ہے کہ بھائی ہم یہ کریں ہمیں فیٹ اف سے نکلواو اور ہم آپ کی یہ بات ماننے کو تیار ہیں کیونکہ فیٹ اف کے اندر سب سے بڑا سب سے زیادہ ووٹ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا ہے جو تکرمہ 8 سے 9 پرسنٹیج بنتی ہے تو اس حساب سے امریکہ کے پاس یہ پرسنٹیج ہے اور امریکہ سے مندہ جو ہے مدبکہ پاکستان یہ فائدہ لے سکتا ہے لیکن بہرحال یہ پاکستان کے اوپر ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر ہے کس طرح چیزوں کو لے کر چلتے ہیں ہمیں آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے بارے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ